جنابِ سیدہ مثالی بیٹی ہیں مثالی زوجہ ہیں جنابِ امیر کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جنابِ سیدہ کے عنوان سے کہ مثالِ زوجہ کیسے ہیں سننا چاہیں گے ناظرز آنے کے رہے ہیں کہ جنابِ امیر سے سوال کیا خودی اثرور کائنات نے کسی اور نے کہ کی فجتہ فاطمہ آپ نے جنابِ فاطمہ کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کہ وجتہا خیرعون فی طاعت اللہ میں نے اللہ کی اطاعت کے راستے میں فاطمہ کو سب سے بڑا مددگار پایا میں نہیں پہنچا سکا یہ جملہ کون فرما رہا ہے کلِ ایمان جنابِ امیر جن کی اطاعت سے مطالق خود اللہ کہہ رہا ہے جن کی خود کی اطاعت واجب ہے وہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر میں نے فاطمہ کو سب سے بڑا معاون و مددگار پایا کیسے مددگار پایا میں چند مثالیں دوں گا خاص طور سے میرے بھائی نوجوان بھائی خصوصا بچے میری بہنیں ضرور سنیں گے میری بیٹی ہیں خاص طور سے سنیں کہ کس طرح سے مثالی زوجہ ہیں جنابِ سیدہ کہ جنابِ امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں کون علی ہزار رکت نماز پڑھنے والے کون علی کے مسلسل جہاد پہ جانے والے کون علی مسلسل رہ خدا میں زکاة دینے والے نہیں پہنچا پارہ بات کو کہ جب ایک مرتبہ خیبر سے آ کیسے جنابِ سیدہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے رکاوٹیں آنے لگتی ہیں ماں کی طرف سے زوجہ کی طرف سے بیٹی کی طرف سے کیا ضرورت تھی دوبارہ رہ خدا میں مال دینے کی نہیں کبھی نیکی سے نہ روکیں جنابِ امیر جب چلے ہیں خیبر سے تو جب رسولِ خدا مالِ غنیمت تقسیم کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو حصہ آتا تھا وہ فاتح کے حصے میں آتا تھا سب سے زیادہ حصہ فاتح کا ہوتا تھا جس نے جنگ فتح کی ہے جس کے صدقے میں آج خیبر فتح ہوا ہے سونا سب سے زیادہ جنابِ امیر کے حصے میں جو کچھ ملا سب سے زیادہ حصہ جنابِ امیر کا سارے مجمع کی توجہ ہو میں آپ سے بتایا تھا میں دو دن نلیل رہا ابھی بھی میں جانتا ہوں کتنی مجھے خستگی یا کمزوری ہے نہ کہا تھے لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود آپ کی خدمت میں مطالع پیش کرو مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے جنابِ امیر کو سب سے زیادہ حصہ ملا یہاں تک کہ مدینہ کے گھروں کے اندر فاقع چھے لیکن سب کے سب کہتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے یہاں تک ایک ام المومنین فرماتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابل حسن پہ جب انہوں نے خیبر فتح کیا تو ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے ایزان اکرامی جنابِ امیر علیہ السلام کے خیبر فتح کرنے کے صدقے میں کتنے نتائج آئے کہ سارے مدینہ کے ہر گھر کے اندر اب خواتین نے زیور پہن رکھا ہے گھر گھر کے اندر نئے کپڑے آ رہے ہیں بچوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں ہر جگہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں خرمے دیے جا رہے ہیں تو امام حسن حسین کمسن ہیں باہر بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ بچوں نے کہا کیا آپ کو حیدر نے کوئی نئے کپڑے نہیں لے کے دیئے وہ بچے یہ نہیں جانتے کہ ہم حیدر ہی کے بیٹوں سے مخاطب ہیں اگر توجہ ہو انہیں نہیں معلوم تھا حسن حسین جنابِ امیر علیہ السلام کے ساتھ آ دیں کہ کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے ہر گھر کے اندر بچوں کے لئے نئے کپڑے آئے ہیں مستورات کے لئے کپڑے آئے ہیں قریم ایسے ہوتے ہیں جو کسی پہ احسان نہ جتلائیں اگر نیکی کر بھی دیں تو احسان نہ جتلائیں میں بطنی بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا تو ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین گھر آئے تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا مادرِ گرامی نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ زیور پہنا نہ ہم نے لیاباس پہنا نیا لباس پہنا جبکہ ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا ہے ابھی آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے جیسے ہی گھر آئیں گے تو ہمارے لئے بطہائف آئیں گے تو دونوں امام حسن حسین کھڑے اتنے میں جنابِ امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جیسے ہی تشریف لائے تو جنابِ سیدہ نے ایک مرتبہ جنابِ امیر کو دیکھا امام حسن حسین نے جنابِ امیر کو دیکھا سب نے جنابِ امیر کی زیارت کی اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے لئے کیا لے کیا آئیں تو جنابِ امیر کچھ دیکھتے رہے پھر ایک مرتبہ سر جھکایا کہ سیدہ لائے بہت کچھ تھا لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچا تمام فقرائے مدینہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا علی جو جنگ میں گئچے انہیں مالِ غم نیمت ملا ہمیں کچھ نہیں ملا بتائیے ہمارے لئے کیا ہے کہ سیدہ جو کچھ لائے تھا میں فقرائے مدینہ میں تقسیم کر آیا ہوں آپ کے لئے کچھ نہیں لا سکا میرا لاکھوں درودوں سلاموں اس بیبی کی عظمتوں پہ جنہوں نے ایک شکوہ نہیں کیا کہا کہ اے اب الحسن مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی اگر سارا سونا گھر آ جاتا جتنی خوشی آپ ہو رہی ہے جب آپ سب تقسیم کر آئے آپ کو عظمت کا اندازہ ہے جنابِ اگر امیر کتنے باعظمت ہیں تو جنابِ سیدہ کتنے باعظمت ہیں سننا چاہیں گے گا اجزانے کے رامی اب یہ اللہ کی رحمِ اطاعت کے اندر کتنا زیادہ انسان کو معاون مددگار ہوتا ہے گھر گھر انسان کا اگر مرتب ہے گھر کی طرف سے انسان پر سکون ہو جنابِ امیر فرماتے ہیں جنگ کا لطف بھی تب آتا ہے جب گھر میں کی شدت نہ ہو پیاس زیادہ نہ ہو اور گھر سے سکون ہو گھر سے سکون ہو جب گھر سے سکون ہو اجزانے کے رامی یہ گھر کا سکون بہت اہم ہے تو گھر کے اندر جو ماحول جنابِ سیدہ نے رکھا اتنی غربت اتنے فاقے لیکن جنابِ سیدہ کی زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں آیا جنابِ امیر پوری زندگی کبھی شکوہ نہیں آیا اور ایک مرتبہ اب یہ مسائب سے پہلے کا جملہ ہے لیکن میں مسائب پہ نہیں آیا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آکے بڑھوں گا بی بی کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں آج لیکن اس سے پہلی یہ تمہین بہت ضروری تھی اجزانے گرامی بی بی اپنی آخری وسیعت میں جنابِ امیر سے کہتی ہیں اے بلحسن اللہ نے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے لئے بنایا لیکن اے بلحسن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں اور میں نے اللہ کی اس خوشنودی کی خاطر جتنی بھی زحمتیں اٹھائیں میں نے آپ کی خاطر اٹھائیں تو جنابِ امیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اور کوئی ایسی بی بی نہیں ہو سکتی جیسا اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے آپ نے ان ان مراحل میں میرا ساتھ دیا جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھا اپنے بھی دامن چورا رہے تھے بڑے بڑے قریبی اصحاب تھے چہنے والے تھے سوائے چند دفعات کے کوئی ساتھ نہیں رہ گیا تھا کہ ان حالات میں سیدہ آپ نے دشواریاں سختیاں اٹھائیں اور کبھی شکوا نہیں کیا کہ گھر میں فاقہ ہے ارے فاتح خیبر کی زوجہ اور کہیں کہ آج فاقہ ہے نہیں جنابِ سیدہ نے کبھی شکوا نہیں کیا تو پورے گھر کا انتدام جو ندام ہے جنابِ خاتون پر چلتا ہے اسی لئے گھر کو کہتے ہیں گھرستی تب ہوتی ہے جب خاتونِ خانہ سارے گھر کا محول اچھا بنا کے رکھیں لیکن مردوں پہ بھی لازم و واجب ہے جنابِ امیر سارے دن کے کام کر کے آتے پھر بھی جنابِ سیدہ سے سوال کرتے میں آپ کے کس کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہوں اس بات پہ مجھے مردوں سے بہت آتاد نہیں ملی اہدانِ گرامی جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جنابِ امیر کی صیرت ہم سب کے لیے عصوہ ہے مثالی کردار ہے سننا چاہیں گے اگر تو میں آگے بڑھوں گا جنابِ سیدہ کی خوشنودی کے لیے باواتِ بلند سلوات پڑھیں گے اہدانِ گرامی میں نے ارس کیا تھا کہ اگر بی بی کی ہر سیرت اور ہر پہلو کو فضائل کی ہر پہلو کو جس پہلو کو دیکھیں گے تو بی بی آپ کو بے مثال نظر آئیں گے بے مثال نظر آئیں گے اگر مثالی بیٹی ہیں مثالی زوجہ ہیں تو مثالی ماں ہیں اور پھر مثالی بہو ہیں دو پہلو جملے سے بھی سن لیجئے اگر سننا چاہیں کہ اب جنابِ فاطمہ بنتِ اسد ہیں مادرِ امیر المؤمنین جنہوں نے بی بی کو پالا بھی ہے البتہ ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو ویسے ہی عسمت تھی اور قلیبی رشتہ بھی تھا اور انہوں نے پالا بھی تھا وہ بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی اور وہ مادرِ امیر المؤمنین تھی وہ جانتی بھی تھی عائزانہ کے نامے سب کچھ اپنے جگہ پہ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے لئے دنیا کے اندر کائنات میں مثال قائم کی ہے مثال قائم کی ہے جنابِ سیدہ نے پوری زندگی کبھی کوئی شکوہ نہ آنا دو طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ جنابِ سیدہ کہہ رہی ہیں کبھی محلت نہ دو کہ شکوہ آئے کبھی محلت نہ دو کہ شکوہ آئے یہ بھی تو بی بی کہہ سکتی کہ میں کائنات کی ملکہ ہوں اور سے سنیے میں کائنات کی ملکہ ہوں ارے اپنی ساس سے تو کیا کہنا تھا جو گھر کی کنیز جنابِ فضہ ہیں جب پہلی مرتبہ کنیز بنکی آئیں تو جنابِ فضہ سے جنابِ سیدہ نے کہا فضہ فیصلہ کرلو کون سے دن تم کام کروگی کون سے دن میں کام کروں گے جنابِ فضہ نے کہا بی بی یہ کیسی بات کر رہی ہیں کنیز تو میں ہوں آپ تو ملکہ ہیں مالک ہیں آپ آپ مالک ہیں جنابِ سیدہ نے کہا نہیں آپ بھی انسان ہیں اے فضہ تم بھی انسان ہو ہم کام باٹ کے کریں گے ایک دن میں کام کروں گے ایک دو دن